موسیقی آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے آج اسی کی واضح فل واضح صاحب فرماتے ہیں انسان بے بس ہے بے بسی ہے کہ یہی انسان ہے انسان اپنے آپ اور اپنی دخلیق اپنی فطرت اپنے استعداد اپنے اعزاء اپنے اکوا اور اپنے ظاہر و پاتن میں ایک محرومی ہے اپنی خوشی اور غم میں اپنے راتوں میں اپنی تمناوں میں اپنے مشاغل میں اپنی مصروفیت میں اپنے حباب وغیار میں اگر اس کے اپنی تمام حرکات و سگنات میں آجز و ناتوا ہے انسان کا ہونا اس کے نہ ہونے تک ہے اس کا حاصل لاحاصل تک ہے اس کی عرض و انشکست تک ہے اس کی طوانائی صحت اور بیماری تک ہے اس کی بلند پروازی اس کی واپسی تک ہے اس کا تخیل اروج زوال اور اس کی یعنی بچے کے گبارے کی طرح پھولتی ہے اور گبارہ پھڑ جاتا ہے انسان علم حاصل کرتا ہے اور خود کو عالم سویجتا ہے اس کے پاس گنتی کے ایجام ہیں وہ کتابیں ہیں انگند اس کا معلوم محدود رہتا ہے اور لا معلوم لا محدود وہ تیزی سے علوم چاڑتا ہے اور فنا کی زندگی اس کو چاڑ جاتی ہے انسان عرور چاہتا ہے بلندی چاہتا ہے پہاڑ کی چھوٹی کی طرح اس کی چھوٹی پر ایک پہاڑ رکھتا ہے اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے اس وقت تک آن پہنچتا ہے جب یہ پہاڑ اور چھوٹیاں دھڑا ان سے زمیں بوس ہو جاتی ہیں وہ سوچ کرتا ہے کہ اس کے پاس اخصوص کا وقت نہیں ہوتا وہ سوچتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ مقام بناتا ہے خوبصورت دیدہ زیب پورا سائش اس کا مکان خوشیوں سے جگ مگاتا ہے عمر طویل نہیں ہے دو چار دن کی ہے زندگی قائم بھی رہے تو بینائی قائم نہیں رہتی سامات ختم ہو جاتی ہے یا پھر یہ آتاست ختم ہو جاتی ہے زندگی کے لطف سے محروم پورا سائش گھر اور بل آخر ان گھروں کو چھوڑ کر انسان رخصت ہو جاتا ہے انسان ظاہر کرتا ہے فاصلتہ کرتا ہے محدود زندگی میں لا محدود فاصلے زندگی زمین و آسمان اور فاصلوں سے بھری ہوئی ہے فاصلے ہی فاصلے راستے ہی راستے مسافر اور مسافت انسان دولت اگٹھی کرتا ہے مال جمع کرتا ہے زگنتا ہے گن کر خوش ہوتا ہے اس پر فخر کرتا ہے لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دولت تو فیرون کے پاس بھی تھی تو پھر بینکوں میں بینک بیلنس پڑے کا پڑا رہ جاتا ہے وہ اپنی امیریکو گریبی کے ڈر سے بچاتا ہے اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو قریب سمجھتا ہے خواہشات کا بے ہنگم فیلا ہو آخر کار انسان کو پیٹ میں لے لیتا ہے اور وہ اپنی ہجال میں پھنچ جاتا ہے انسان کا اس کی تمنائیں اور اس کی خواہشات مختلف طوروں میں لے کر جاتی ہیں بلاخر اس کے عراتے ٹھوٹ جاتے ہیں اور جب حال ہے انسان کے مزاج میں غرور ہے اور اس کے مقدر میں آج سی لکھنے والے نے ایسا ہی لکھا ہے غرور کا یہ علم ہے کہ انسان خدا بننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ سب کچھ بنتا ہے آج یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بے قوب بناتے بناتے خود بے وقوب بن جاتے ہیں انسان اپنے مردگے کو ذریعہ ہے افتخار سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ بڑا افسر ہو کر شاید بڑا انسان ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ منظرین انسان اپنے مردگوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گے وہ اپنے کردار سے پہچانے گے ہیں انسان اور خاص اور براج کے انسان ایک ستھی اور نکلی زندگی بسر کر رہا ہے وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے اس کی عجیب قسم کے قدشات نے کھیڑ رکھا ہے وہ اپنے مستقل سے مایوس ہو جگا ہے انسان کے لئے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں اس کا انسان کو علم خالق نے دے دیا ہے لیکن اب اس پر غور و فکر کرنا اس کے ذمہ داری ہے خالق چاہتا ہے کہ کوئی اس پر غور کرے اتنا غور کرے کہ وہ اپنی ہستی کا راز جان جائے اور جو یہ راز جان جاتا ہے وہ فقیر ہو جاتا ہے بس یہ آپ کی لاعلمی ہے جس نے آپ کو مغرور بنا رکھا ہے لیکن انسان کے پاس فرصتی نہیں وہ بیچار اپنے پروگرام میں موجہ ہوئے اور اسے یہ نہیں پتا کہ رات کو پروگرام بنایا صبح پتہ نہیں وہ اٹھے گا کہ نہیں پتہ نے انسان کو تخلیق کیا ہے انسان خود ہی فطرت کا سرمایہ ہے وہ خود ہی کسی کے ذمہ داری ہے وہ خود ہی کسی فنکار کا شہکار ہے اور اپنے آپ کو اگر فطرت سے ہی متعلق رکھے تو اس کی فلوہ ہے اور اگر اس حاصل پر مطمئر ہے جب فطرت نے اسے تجویز کیا تو اس کی سعادت ہے وہ تو فطرت سے تعلق توڑ کر کچھ اور بننا چاہتا ہے یہی اس کی نامرادی کا سبب ہے وہ خود کمانتا اور مغرور ہو جاتا ہے اور خود آگوانے تو اس میں آجزی آ جائے اس کی سب قدرتیں قدرت کی عطا کرتا ہیں انسان اپنی حصدی کو خالق کا احسان سمجھ کر قبول کرے تو اس میں سلامتی ہے کسی کے احسان کو اپنا استحقاق نہ بنایا جائے نہ غرور پیدا ہوگا سوائے ایک دعویٰ کے کہ وہ نادوان اور بے بس اور آجز ہے تقبر خالق کو مالک کو زیو دیتا ہے مخلوق اور مملوک کے لیے آجزی اور ان کے ساری ہی بائی سے رحمت اور برکت ہے امید کرتا ہوں آج کہ اس میں فیل صاحب کو بہت کچھ سکتوں کا ملا ہوگا نسید اچھی وڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سکرائب کیجئے اور شیئے کیجئے موسیقی 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 موسیقی